السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقه قولی رب زدنی علم اللہم لا سہلا الا ما جعلتا سہلا وانتا تجعلو الحزن اذا شئتا سہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کا جو ٹاپک ابھی چل رہا ہے یہ مہیم کا ٹاپک اور آج ہمارے جو نشست ہے اس کا ٹاپک کوویٹ کا سبق پلٹھو اپنے رب کی طرف تو الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ سے ایک سے ایک گریٹ سپیکرز موجود ہیں میں بینگ ایس ٹوڈنٹ آف قرآن یہاں پر اپنے بھی کچھ پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گی ماشاءاللہ اس سے پہلے جتنی بہنوں نے جو پوائنٹس یہاں پر رکھے ہیں ماشاءاللہ کافی جو ہے سوچنے کے خابل تھے اور انشاءاللہ کی توفیق سے ہم اس کے پر عمل بھی کریں گے تو یہ جو کوویٹ کا جو آج ٹاپک ہے کہ کوویٹ کا سبق تو کوویٹ اگر ہم غور کریں گے آج کے حالات پر تو کوویٹ ہم کو ایسے ایسے اسباق سکھا گیا ہے ایسے ایسے جو ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے جو شاید ہم سو کتابیں پڑھنے پر بھی یہ سبق ہم نہیں سیکھ سکتے شاید ہم ہزار جو ہے لیکچرز یا خدبے سن کر بھی یہ سبق نہیں سیکھ سکتے تو ایسی جو ہے ہم کو جو ریمائنڈر کوویٹ کی طرف سے ملا ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر انسانوں کو بتا رہا ہے کہ انسان اے انسان تو کتنا زیادہ کمزور ہے کتنا زیادہ بے بس ہے اور اللہ تعالی کا جو ہے ہم کو پاور اس کے اندر سمجھ میں آرہا کہ اللہ تعالی کتنے پاورفل ہے اور انسان اتنی ترخی آفتہ زمانے میں بھی اتنا جو اپنے آپ کو ترخی آفتہ سمجھتا تھا اتنا سائنس جو ہے آج ترخی کر چکی ہے جس پر انسان کو فخر تھا غرور تھا اور وہ آج اپنے گھٹنے ٹیک آوا ہے اور یہ دنیا کی پول آج کوویٹ نے کھول دی ہے دنیا کی پول آج کوویٹ نے کھول دی ہے کہ انسان ہمیشہ سے کمزور تھا کمزور ہے اور انسان ہمیشہ کمزور رہے گا اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ جو اتنا most populated جو چائنا ہے یعنی یا پھر جو ہے most powerful جو ایماریکہ ہے اگر اس کی بھی اگر ہم حالت دیکھیں گے تو کتنا بے بس ہے ایک حقیر سا وائرس جو ہمارے آنکھوں سے نظر بھی ہم کو نہیں آتا وہ وائرس جس کے بارے میں آتا ہے کہ normal جو مائکروسکوپس ہے اس سے بھی جو ہے وہ وائرس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے electron مائکروسکوپس اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے جو ہے لگتے ہیں اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو اس کو اتنا زیادہ enlarge کرنا پڑا کہ سو ہزار گناہ یعنی کہ ایک لاکھ گناہ جو ہے اس کو enlarge کرنا پڑا جیسا فر اگزامبل کے طور پر اگر ایک چانول کا دانہ ہے اور وہ چانول کے دانے کو ہم اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے کہ پانچھے جو ہے ہمارے سٹیڈیمز کے برابر ہو جائے تو اتنا بڑا کرنے کے بعد یہ وائرس نظر آ رہا ہے وہ بھی electron مائکروسکوپ میں تو آپ اماجن کرئے کہ اتنی چھوٹی سی حقیق چیز انسان جو ہے اللہ تعالی نے جو پیدا کر دی ہے جو بنا دی ہے تو انسان کو بے بس بنا دی ہے جس طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے کہانی آتی ہے کہ ایک جو بادشاہ تھا بہت زیادہ اپنی جو ہے بادشاہی پر غرور اور گھومن تھا اور تمام علماء اکرام کو لے کر وہ جو ہے سزائیں دے رہا تھا اور اسلام پر عمل کرنے کے اوپر جو ہے ان کو نقصان پہنچا رہا تھا تو اس دوران ایک مکھی آ کر اس کو جو ہے ستاتی ہے تو پھر انہیں جو ہے تکبر میں آ کر یہ پوچھتا ہے کہ مکھی کو ادھر ہٹا رہا ادھر ہٹا رہا بار بار وہ مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھ رہی یا اس کے اوپر آ کر بیٹھ رہی تو انہیں جو ہے ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے کہ تم بڑا اللہ پر یقین رکھتے ہو نا بتاؤ اللہ میں یہ بیکار سی چیز جو ہے یہ مکھی کیوں اللہ تعالی نے پیدا کی تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں ہم چاہ کر بھی آج ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم اس کے اتنا فیر اطراف جو ہے پھیلاوا ہے پر ہم چاہ کر بھی اسے بچ نہیں سکرے اور پھر جو ہے اب یہاں پر ایک اور ایک بھی جو ہے خاص بات جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ بتا رہے کہ کوویٹ جو ہے آزمائش ہے یا پھر آیا کوویٹ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے پنشمنٹ ہے یا کوویٹ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے تو اب دیکھیں کہ پنشمنٹ تو جو اگر ہم قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو پنشمنٹ انسان کو اللہ تعالی جب عطا کرتے ہیں جب اوپنلی انسان نبیوں کا انکار کرتا ہے تو بڑی جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے عذابت میں اللہ تعالی ان کو مبتلا کرتے ہیں پر یہاں پر ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ یہ ایکچولی اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے اور وہ آزمائش میں ہم کی سریخے سے ریاکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آیا ہمارے لئے پنشمنٹ ہم خود بناتے ہیں یا پھر ہم اس کو اپنے لئے جو ہے اللہ تعالی کی مرسی اللہ تعالی کی رحمت جو ہے ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر جو ہے بناتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش میں یعنی کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارے اوپر اگر ہم اس کے اندر اگر ہم سبر کریں گے تو پھر یہ گویا ہمارے لئے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوگا اگر ہم شکر کریں گے تو رحمت ہوگا یہ اگر ہم جو ہے اس میں اللہ تعالی کی انکار کریں گے اور پھر اللہ تعالی کی طرف نہیں پلتیں گے تو پھر یہ ہمارے لئے جو اللہ تعالی نے آزمائش رکھا ہے وہ ہمارے لئے پنشمنٹ بنے گا تو اب یہاں پر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ آیا یہ آزمائش میں ہم اپنے سٹیٹس کو ایلیویٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک ہم اپنے درجات کو اللہ تعالی کی نزدیک بلند کرتے ہیں اللہ کے قرب کا ہم کو جو ہے ذریعہ بناتے ہیں یا پھر جو ہے ہم اللہ تعالی سے دور ہونے کا جو ہے ذریعہ بنتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم اس کو جو ہے میں ایمپورٹنٹ سیون پوائنٹس میں اس کو کنکلڈ کرنے کی کوشش کروں گی کہ پہلا تو سبق جو کوویڈ نے ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو کتنا کمزور ہے تو کتنا بے بس ہے اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے کتنی زیادہ پاورفل ہے اور اللہ تعالی جس طریقے سے سور ملک میں جو ہے ہم سے اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالی کے بارے میں جو آسمانوں میں ہیں یہ بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالی نے تم کو جو ہے زمین میں دھسا دے تم کو جو ہے آسمانوں سے پتھراؤ کرنے والی بارش تم پر بھیج دے کیا تم اللہ تعالی سے جو ہے بے خبر ہو گئے ہو تو یہاں پر اللہ تعالی یہ ہم کو جو ہے سب سے پہلا سبخ ہم کو یہ کوویٹ سے ملتا ہے اور دوسرا یہ سبخ ملتا ہے کہ موت کتنی یقینی ہے اور موت کتنی خریب ہے ہم جو ہے دنیا میں اپنے آپ کو اتنے مشغول کر لیے ہوئے ہیں اتنے مصروف کر لیے ہوئے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنا پیسہ کمانے میں عورتیں اپنا گھر بنانے میں اتنے مصروف ہے کہ ہم یہ ریالیٹی کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ انسان کی موت اس کے سر پر کھڑی ہوئی ہے جیسا ابو بکر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح میں اٹھتا ہے تو موت اس کا انتظار کرتی ہے ریڈی ہے جیسا کہ ہمارے شو کا لیس ہوتی ہے یعنی تسمہ جو ہوتا ہے اتنا خریب موت ہے پر ہم اس کو بھولائے ہوئے ہیں تو ہم اس کو بھولانے سے ریالیٹی چینج نہیں ہوتی موت تو یقین نہیں ہے موت تو آنے والی ہے اب آپ دیکھیں کہ کوویٹ کی وجہ سے اتنا زیادہ فیر معاشرے میں پھیلاوا ہے جبکہ کوویٹ ہو سکتا کہ کچھ چانسز ہے کہ آپ کو ہو سکتا کوویٹ اور اس میں بھی بہت کم چانسز ہے کہ آپ کو اس کے ذریعے سے موت ہو سکتی پر آپ یہ بتائیے کہ کوویٹ کے بغیر کیا موت یقینی ہے وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ تو آنی ہے ہم اس کے بارے میں کبھی فیر نہیں کرتے ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں ڈرتے کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا یاد نہیں رہتا اب دیکھیں کہ جیسا کوویٹ آ گیا اور جیسا یہ اللہ تعالیٰ وبا بھیج دیئے تو اب ہم کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں ڈر ہے موت کا تصور خبر کا تصور آخرت کا تصور سارے تصور آ گئے چلیے الحمدللہ یہ تو اللہ کی مرسی ہو گئی یہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کے ذریعے سے ہماری موت اور جو یقینی ہے جو ہمارے سرانے کھڑیوی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد دلا دیئے اب تیسرا جو ہے اس سے سبق ہم کو یہ ملا کہ تمہارا مال تمہارا پیسہ تمہاری اولاد تمہارا رتبہ تمہاری جو ہے فیم جو جس کے اوپر تم فخر کر رہے جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو یہ کوئی چیز تم کو نہیں بچا سکتی آج دیکھیں پیسے لے کر جو ہے لوگ جو ہے پھرائیں پر ان کو ایک بیٹ نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ہم کو یہ بتا رہے کہ کوئی چیز جو ہے تم کتنے جو ہے یعنی کہ تم کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی آج یہ پیسہ کمانے کے لئے انسان سارا سارا دن جو ہے لگاتا ہے ساری زندگی لگا رہا ہے یہ بچوں کے پیچھے جو ہے ساری زندگی لگا رہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہی بچے جو ہے دیکھیں کہ بعض وقت ایسے بھی کیسز جو ہے سامنے آ رہے کہ باپ کی یا ماں کی موت ہو جاری اولاد ان کی میت میں نہیں جا سکری ان کی مجبوری کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو بلیم نہیں کریوں میں پر ان کی مجبوری کی وجہ سے تو انسان دیکھے کہ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائیں گا اور جو اولاد اور جو ہے پیسے کی پیچھے انہیں جو زندگی اپنی لگا رہا وہ کوئی اس کے جو ہے نہ ہسپیٹل جاتے وقت کام آ رہی ہے نہ جو ہے پھر وہ خبر میں اس کے جو ہے کام آنے والی ہے اور پھر اللہ تعالی یہاں پر نہ سیلفش انسانوں کے لئے بھی بہترین سبق رکھے کہ جو ہمیشہ جو ہے تنہائی میں جینا پسند کرتے تھے جو یہ بتاتے تھے کہ میں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے آج دیکھیں کہ جب وہ بیمار پڑتا ہے محتاج پڑتا ہے تو پھر اس کے رشتدار ہی اس کے جو ہے کام آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالی نے بڑا سبق رکھا ہے اور ہمارے لئے سبق ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم کو جو ہے پلٹنا ہے اور پھر اللہ تعالی یہاں پر ایمان بالقدر کے بارے میں بھی ہم کو جو ہے نصیحت بتا دیئے یہ سبق ہم کو جو ہے کوویٹ سے مل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت احتیاط کر رہے ہیں بہت احتیاط کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وائرس ہو جا رہا اور کچھ لوگ جو ہے بغیر جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو بغیر جو ہے ماسک کے پھرے پر انہوں بچے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ کی تقدیر ہے یعنی کہ انسان کو اللہ تعالی بتا رہے کہ تمہارا کام ہے پریکوشن کرنا پریکوشنری میجرز لینا پر ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی کی تقدیر جو پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئی ہے تو وہ تقدیر میں آلڑی لکھ دیا گیا ہے کہ کس کو کیا ہونا ہے کب ہونا ہے کون کس وجہ سے جو ہے مرنے والا ہے بس وہ تقدیر پر ہم کو ایمان لانا ہے اور پھر اس کے ساتھ احتیاط بھی کرنے کا ہے جب جو ہے عمر رضی اللہ نے اپنے لشکر کو لے کر جو ہے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک جگہ پر پلیک کی جو ہے وبا پھیلیوی تھی تو وہ مشورہ کرنے لگے کہ آئے وہاں پر جائیں یا نہ جائیں پھر مشورے میں یہ ہوا کہ بھئی جانا ہے کچھ بولے کہ نہیں جانا ہے پھر عمر رضی اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں واپس مدینہ پلٹ کر جانا ہے تو کسی نے عمر رضی اللہ نے اسے پوچھا کہ کیا تم کیا آپ جو ہے اللہ تعالی کی جو ہے یعنی کہ موت سے ڈر رہے ہو اور اللہ تعالی کی خدر سے جو ہے ڈر رہے ہو تو پھر عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہم خدر سے خدر کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ خدر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ وبا تو آگئی پر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خدر یعنی کہ جو precautions لینا ہے اس کی طرف ہم جا کر اپنے آپ کو مدینے میں جا کر بچا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھاوا ہے تو یہ نہیں بولنا ہے کہ precautions نہیں لینا ہے ہاں پر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھاوا ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے بھروسہ رکھیں گے تو یہ جو پانک جو اطراف created ہے ہر جگہ پر جو لوگ پریشان ہو رہے حیبت کھا لے رہے تو وہ جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کے لئے بہترین آیت ہمارے لئے سبق دیتی ہے کہ لا تحضن ان اللہ معانہ کہ غم نہ کرو ڈرو نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے بہت بڑی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہر ایک انسان چاہے کتنا برا سا برا کیوں نہ ہو اللہ کی طرف تو پلٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی گھر میں ماحول بدل رہا ہے گھر میں جو ہے دین کی پابندی ہو رہی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہو گئی ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلا دیئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابھی پلٹھو میری طرف آ جاؤ میری طرف اور میں جو ہے تم اپنے رحمت کے سائے میں لے لوں گا اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے ہم کو چھوٹے یہ عذاب میں مبتلا کر کے ہم کو ریمائنڈر دے رہا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں شکایت نہیں کرتا جہاں پر قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نقشے کھیچتا ہے قرآن کے اندر کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈگمگانا شروع ہوتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ہو کر پکارتے ہیں ایک ہو کر پکارتے ہیں جب مصیبت میں گھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چھپکے چھپکے پکارتے ہیں راتوں میں اٹھ کے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو ہے کریٹیسائز نہیں کر رہا اس بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ شکایت نے کر رہا پر اللہ کو شکایت جب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے جب وہ کشتی میں ہوتا ہے تو پلٹتا ہے مسئیبت میں ہوتا ہے پلٹتا ہے پر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں شکایت کر رہے ہیں اس بارے میں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو میری بہنوں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہوئے ہیں ہم پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیہ نازل فرمائے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہ بھول جائے پھر راتوں میں خیام کرنا بھول جائے پھر تڑپ تڑپ کے دعا کرنا بھول جائے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا بھول جائے تو پھر یہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوگا اب نہیں ناراض ہو رہا اب تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا پر اگر ہم بعد میں بھول جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ ہم سے پھر ناراض ہوگا اب دیکھئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے میری بہن خنسا نے اتنی پیاری بات بتائی کہ پلٹنے کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کر کے پلٹنا ہے پلٹنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم راجعون ہوں گے ہم لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں ایک پلٹنے کی طرف میں بھی آپ کی جو ہے توجہ دلانا چاہوں گی کہ پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرے بندوں اپنی ذمہ داری کی طرف پلٹھو میں نے تمہا کو جو مقصد کیلئے بھیجا تھا دنیا میں وہ تم بھول گئے ہوئے ہوں تم کو عبادت کیلئے بھیجا تھا تم کو دین خائم کرنے کیلئے بھیجا تھا تم کو خیر امت بنا کر بھیجا تھا تم کو ایک ریسپانسیبیلٹی دے کر بھیجا تھا تم کیوں اس کو بھول گئے ہو کیوں دین کو خائم نہیں کر رہے کیوں قرآن کھول کر نہیں پڑھے کیوں اپنے جو ہے ہدایت کا راستہ نہیں اپنا رہے کیوں لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلا رہے میرے بندوں پلٹھو میری طرف میرے بندوں تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو تو یہاں پر ایک پلٹنا یہ بھی ہے میری بہنوں کہ ذمہ داری کا احساس کریں قرآن کی طرف پلٹھیں اور دین کو جو ہے خائم کرنے کی کوشش کریں معاشرے میں دین کو عام کرنے کی کوشش کریں اپنی استطاعت سے جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں پر کوشش تو کریں میری بہنوں کوشش تو کریں کنکلوریجن میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بہت ہو گئی اللہ تعالی کی نا فرمانی بہت ہو گئی بے ہائیائی کا بازار بہت گرم کر لیا ہم نے سود اور رشوت کا کاروبار بہت ہو گیا دھوکہ شرک ظلم اور زیادتی بہت ہو گئی شابیوں میں فضول خرچی بہت ہو گئی اور جو ہے اللہ تعالی کی مسجدوں کے جہاں پر جانے کا موقع تھا ہم نے انس کو خالی کرا اب اللہ تعالی ہم کو جو ہے مسجدوں سے روک دیے ہوئے ہیں تو اب ہم کو خدر محسوس ہو رہی ہے اب رشتداروں کا خدر اب پیسوں کی خدر اب جو ہے غریبوں کا خیال رکھنا یاد آگیا ہے ہم میں اور پھر جو ہے ہم کو تمام فضول خرچیاں بھی جو ہے سمجھ میں آگئی اب ہم بچت کرنے لگے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے اللہ تعالی نے ہم کو جو ہے پہلے تو اللہ تعالی یعنی کہ اتنا ناراض ہوا کہ مسجدوں سے دور کر دیا پھر اس کے بعد اتنا ناراض ہوا کہ ہم کو اللہ تعالی بولے کہ مو بھی چھپا لو اپنا تو اب ہم جو ہے ماسک لگا کر پھر رہے ہیں مو بتانے کہ اللہ کے خابل لیں ہوئے اب یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ظلم اور زیادتی اور اللہ تعالی سے دوری بہت زیادہ ہو گئی بھی ہے اب وقت آگیا ہے پلٹنے کا اب وقت آگیا ہے ہم کو پلٹنے کا اللہ تعالی کی طرف کہ اللہ تعالی کی یہ جو شہروں کے سناٹے اور مسجدوں کی ویرانی یہ بتا رہی ہے کہ انسان اپنے رب کو بہت ناراض کر چکا ہے اب وہ ناراضگی کو دور کرنے کا ٹائم ہے اپنی ذمہ داری کا احساس اور توبہ کرنے کا وقت ہے اور پھر اللہ تعالی کی طرف پلٹیں گے اور احساس کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو کووڈ ہے ہمارے رحمت بن کر آئے گا کیونکہ ہم نے وہ موت آنے سے پہلے وہ پوچھ کی گھڑی سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی تیاری کر لی اللہ کے سامنے حضور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی اللہ کے سامنے جو ہے جواب دہی کی اگر اللہ تعالی سڈن ہم کو پکڑ لیتا بغیر کوئی جو ہے کووڈ کے جو ہے وائرس بھیجنے سے پہلے تو سوچیں کہ ہم توبہ کرنے کا بھی ہم کو وقت نے ملتا تو کیا ہوتا تو اللہ تعالی یہاں پر ہم کو توبہ کرنے کا وقت دیے وہ ہے پلٹنے کا وقت دیے وہ ہے اس کو غنیمت جانا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنا ہے ہم کو اور اس کو جو ہے ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے اور پھر ساتھ میں ایک آخری بات میں بتاؤں گی کہ دیکھیں میری بہنوں توقل ہم کو اللہ کے اوپر کرنے کا ہے کہ موت تو جب ہی آئے گی جب جو ہے انسان کو آنی ہے چاہے پوری دنیا مارنا چاہے تو نہیں مریں گے جب تک کہ اللہ تعالی کا اذن نہ ہو تو لہٰذا پریشان نہیں ہونے کا ہے اور پھر جو ہے یہ حالات کو جو ہے اپنے لئے رحمت سمجھنے کا ہے اکثر کیا ہے لوگ ڈپریشن میں چلے جارے تو ان کے لئے بس صبح شام کی دعائیں اسکار کا احتمام کرے دعا کرے توقل اور بھروسہ کرے اور اللہ تعالی کی خدر پر یقین کرے انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے ضرور ہمارے لئے جو ہے حالات کو بدلے گا اور پھر جو ہے یہ ریمائنڈر دے کر جو ہے جب ہم اپنی حالات کو بدلیں گے اللہ بھی ہماری حالات کو بدلے گا اللہ تعالی بتا ہے کہ انسان کی حالات کو اللہ تعالی جب تک نہیں بدلتے جب تک کہ ہم خود اپنی حالات کو نہیں بدلتے تو ہم کو ضرورت ہے کہ اپنی حالات بدلنے کی انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہماری حالات ضرور بدلے گا یہ امید کے ساتھ میں جو ہے اپنی تخریر کا جو ہے اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر عمل کرنے کی اور جتنے لوگ اس سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرات فرمائے ان کے شہدت کے درجات پر فائز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس کے ذریعے سے تیرا دامن پکڑنے اور تیری رحمت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ ربی کا رب العزت و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین